موسیقی موسیقی آؤٹڈور میڈیا کے حوالے سے جو آخری اسائنمنٹ یا جوب یا ایک ٹاسک جو آپ کو بتانا رہ گیا ہے میری طرف سے وہ ہے جنابی علی شاپ سائنس اچھا شاپ سائنس بھی جو ہیں یہ عام طور پہ جب بھی آپ کسی بھی آؤٹڈیٹ پہ کسی بھی برینڈ کی شاپ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو شاپ ہوتی ہے یا ان کا جو بھی آؤٹڈیٹ ہوتی ہے اس کے باہر ایک بورڈ لگا ہوتا ہے جو کہ بالکل ہیڈ کے اوپر لگا ہوتا ہے اس شاپ کی اور اسی کو شاپ سائن کہا جاتا ہے سم ٹائمز اسی کو فیشیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو یہ فیشیا اور شاپ سائن تقریبا ایک ہی چیزیں ہیں اور یہ دونوں نام ہم شاپ سائن کے لیے جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اچھا آؤٹڈور میڈیا کی باقی چیزوں کی طرح سے شاپ سائن کا سائز جو ہے یہ بھی دیفنیٹلی فیٹ کے اندر ہوتا ہے جس کو ہم عظیوم کرتے ہیں انچس کے اندر جو میں آپ لوگوں کو ابھی شاپ سینڈ ڈیزائن کر کے دکھانے والا ہوں یہ جو ہم نے پہلے بھی ایک برگر کا ایک فرضی برانڈ بنایا تھا اسی کی حوالے سے لوگوں لے کے میں آپ کو ایک شاپ سینڈ بنا کے دکھاؤں گا اور اس کا جو سائز ہے وہ نائن ایکچول جو اس کا سائز کنسیڈر کیا جاتا ہے سٹانڈرڈ کے طور پر وہ نائن فیٹ بائے تھری فیٹ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سٹانڈرڈ سائز صرف جو ہے وہ اس لیے ڈسکور کیے جاتے ہیں اور اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ ہم ان کو پریکٹس کر سکیں اور جو مجورٹی جو سائزز ہوتے ہیں وہ یہ سائزز ہوتے ہیں لیکن ہر شاپ کی اپنی ویٹس کے حوالے سے اس کا اپنا شاپ سائن کا ڈیفرنٹ سائز ہو سکتا ہے تو آپ کا کلائنٹ اگر آپ کو کہے کہ شاپ سائن جو ہے وہ مجھے چاہیے ڈیزائن کر کے تو پہلے آپ اس سے اس کا پروپر ریگلر سائز پوچھیں اور اس کے اکارڈنگلی یہ جو شاپ سائن ہے یہ آپ اس کو ڈیزائن کر کے دیں اچھا جی یہ دیکھیں یہ لوگو جو میں نے اے بی سی ڈی برگر کے نام سے ایک میں نے بنایا تھا یہ میرے سامنے موجود ہے میں نیو ڈاکومنٹ لیتا ہوں الیسٹریٹر کے اندر اس وقت میں کام کر رہا ہوں اور میں نائن انچز ویٹھ لیتا ہوں اور تھری انچز جو ہے میں اس کی ہائٹ لے رہا ہوں اور اسی طرح سے میں کلر موڈ جو ہے وہ سی ایم وائے کے اور ہائی ریزولوشن تھری ہنڈر پی پی آئی کی رکھ رہا ہوں اور یہ میرے سامنے جو ہے وہ شاپ سائن کا جو سکیل یا سائز ہے وہ میرے سامنے آگیا ہے اچھا ایک بات یاد رکھیں شاپ سائن جو ہوتی ہے یہ انتہائی سوفیسٹیکیٹڈ اور بالکل ایک سمپل سا عام طور پر جو ہے وہ دیزائن ہوتا ہے اس میں جو سب سے بیسک چیز ہوتی ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی شاپ سائن کے اندر چاہے وہ کسی بھی برینڈ یا کسی بھی شاپ کے حوالے سے ہو وہ یاد رکھیں وہ اس کا لوگو ہوا کرتی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں میں نے اس کا لوگو یہاں پہ لاکے رکھ لیا ہے یہ وائٹ کلر کا ہی میں ایک شاپ سائن جو ہے وہ میں ڈیزائن کروں گا اور اس کے لیے میں یہاں پہ ایک ریکٹینگل جو ہے وہ ڈراؤ کر لیتا ہوں وائٹ کلر کی اور اس کو میں ارینج میں جا کے سینٹو بیک کر دیتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ میں نے لوگو جو ہے یہ پلیس کر لیا ہے اس کے نیچے میں یہاں پہ ایک جو ہے وہ فوٹر سوٹ آف جو ہے وہ میں ڈیزائن کروں گا یہ میں ایک ریڈ کلر کا کیونکہ لوگو میں جو ہماری لیٹرنگ ہے وہ ریڈ ہے جہاں وہ فوٹر لے کے آ رہا ہوں اور اس کے اندر میں یہاں پہ دوں گا ان کی ویب سائٹ جو کہ ہم نے پہلے بھی ازیوم کی تھی ہم وہی abcdeburger.com ہم ازیوم کر رہے ہیں اور اس کو ہم یہاں پہ لکھیں گے اچھا اس کا کلر جو ہے وہ میں ریڈ کے اوپر وائٹ میں نکالوں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ریڈ کے اوپر وائٹ جو ہے وہ زیادہ انٹرسٹنگ لگتا ہے اور جو ہے وہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے اسی طرح سے اب یہ سامنے میرے کریکٹر پینل ہے اس میں جا کے اس کی جو میں آپس کی جو ڈسٹنس ہے اس کو میں بڑھا دوں گا اس کو میں زیادہ کر دیتا ہوں اس کو میں کر دیتا ہوں جی فائیو ہنڈرڈ میں اس کو لے جاتا ہوں ٹھیک ہے جی یہاں پہ آکے ہم سیلیکشن ٹول پہ کلک کریں گے اب ہم اس ریکٹینگل کے ساتھ اس کو ہم کر لیتے ہیں جنابی علی الائن اور الائن کر کے ہم ان دونوں کو اپنی جگہ پہ واپس ریکھ دیتے ہیں اچھا جی یہاں پہ میرے پاس ایک میسکوٹ پڑا ہوا تھا جو کہ اسی یہ جو برگر والا ڈیزائن تھا اس کے ساتھ میں نے پہلے بل بورڈ میں بھی یوز کیا تھا تو یہی جو میسکوٹ ہے اسی کو میں یوز کرنے لگا ہوں اور اس سے پہلے اس امیج کو ہم ڈراغ کر دیں گے اچھا یہاں پہ دیکھیں ڈراغ کر کے یہاں پہ آکے ڈراغ کریں گے تو اپنے آپ یا آپ کا امیج جو ہے وہ یہاں پہ فوٹو شاپ میں اوپن ہو جائے گا سم ٹائمز لوگوں کو کنفیوجن یہ بھی آ رہی ہوتی ہے کہ جی فوٹو شاپ میں کوئی چیز کیسے اوپن کرنی ہے ڈراغ کیسے کرنی ہے تو یہ دیکھیں میں دوبارہ کر کے دکھا رہا ہوں یہاں پہ ڈراغ کر کے فوٹو شاپ میں آپ یہاں پہ آئیں گے جو آپ کا کینوس کا ایریا ہے اس کے قریب آکے آپ اس کو ڈراغ کریں گے تو یہاں پہ وہ آپ کی لیئر خود بخودی ایڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اب میرے پاس یہاں پہ یہ میجک وینٹ ٹول ہے کیونکہ فلیٹ بیکگراؤنڈ ہے تو میجک وینٹ ٹول کے ساتھ ایک ہی کلک میں ہم اس کو جو ہے وہ ایزی لی بیکگراؤنڈ اس کا ہٹا دیتے ہیں اور اب ہم اس کی یہ جو پی این جی ہے یہ ہم یہاں پہ میسکوٹ پی این جی کے نام سے ہم اس کو یہاں پہ سیف کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پی این جی میری آ چکی ہے اب الیسٹریٹر کے اندر جب میں اس کو لے کے جاؤں تو اس کا بیکگراؤنڈ اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے جو کہ بالکل نہیں ہے یہ دیکھیں جی اچھا اب یہ کسی بھی شاپ کا یا کسی بھی گرینڈ کا اگر کوئی مسکوٹ ہو یا کوئی اس طرح کا کریکٹر ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو وہ عام طور پر بہت زیادہ ان کے شاپ سائنس کے اوپر جو ہے وہ ان کے لوگوں کے ساتھ چلائی جاتی ہے اور وہ اس کو پسند کیا جاتا ہے تو میں تھوڑا سا ان کو دونوں کو گروپ کر لیتا ہوں اور گروپ کر کے یہ جو میں نے پہلے ایک یہاں پہ ایک میں نے ریکٹینگل لیا تھا اس کے ساتھ میں ان کو الائن کر لیتا ہوں اور یہ دیکھیں اب یہ دونوں میرے تقریباً سینٹر کے اندر آ چکے ہیں یہاں پہ اگر میں چاہوں تو میں تھوڑا سا ایک انٹرسٹ ایلمنٹ یا ڈیزائن ایلمنٹ آٹ کرنے کے لیے ایک ریڈ کلر کی ایک چھوٹی سی میں یہاں پہ ریکٹینگل جو ہے یہ میں آٹ کر دیتا ہوں جو کہ بیسکلی یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ سپریٹر کا کام یہاں پہ کر رہی ہے تو یہ جو ہے اس کو میں ان دونوں کے تقریباً سینٹر کے اندر یہاں پہ کر کے پلیس کر دوں گا لوگو اور ہمارا جو میسکوٹ ہے ان کے سینٹر میں تو یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ ہم لوگوں نے شاپ سائن جو ہے وہ بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیزائن کر لیا ہے آپ وائٹ بیگراؤنڈ کا بھی کر سکتے ہیں بلاک بیگراؤنڈ کا بھی کر سکتے ہیں it depends but یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ شاپ سائن جو ہے یہ کوشش کریں کہ فلیٹ بیگراؤنڈ کا ہو اس میں گریڈینٹس مت ایڈ کریں اس کے بیگراؤنڈ میں otherwise اس کی پرنٹنگ میں اور execution میں پرابلم ہو سکتا ہے standard طریقہ جو اس کا مانا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے بیگراؤنڈ کے اوپر عام طور پر traditionally ہم flat colors کا استعمال زیادہ کرتے ہیں جیسے ابھی میں نے flat white background کے اوپر یہ create کیا